ویلکم ٹو می چینل دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ویت اچ ایس اور میں حسنین آج میں آپ کو بتاؤں گا یہ جو کموڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ایک عدد چین ہوتی ہے تو جب یہ چین ٹوڑ جاتی ہے یا گم ہو جاتی ہے تو اکثر لوگ مارکٹ جاتے ہیں اور یہ چین ٹھونڈ رہے ہوتے ہیں حالانکہ ضرورت نہیں ہوتی چین کو ٹھونڈنے کی آپ اپنے گھر میں بھی یہ کر سکتے ہیں یہ جو آپ چین دیکھ رہے ہیں یہ اس کے اندر ٹوڑ چکی ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹی ہو گئی ہے اور یہ یہاں تک پہنچ بھی نہیں رہی تھوڑی سی کم ہے اگر یہ ایسے ہی لگا دیں گے تو یہ لیک کرے گا اچھا یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ اس کا یہ پیس ہے یہ ٹوٹا ہوئے تو اب یہ پیس جب ٹوڑی آتا ہے تو لوگ ڈونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یار چین مل جائے کہیں سے تو یہ چین اگر نہیں بھی ملتی آپ کو تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے آپ یہ حصہ نکال لیں اس کا اور اس کے بعد آپ یہ چین والے حصہ نکال لیتے ہیں ہم چین والے حصہ نکال لیں گے اس کا بہت ہی آسانی سے نکل جاتا ہے یہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ اچھا اس میں آپ دو کام کر سکتے ہیں ایک تو یہ چین جو ہے اس کو ہم تھوڑا سا پیس لگا کے کوئی بھی رسی وغیرہ کا یا تار وغیرہ کا ہم اسی کو لگا سکتے ہیں یہ دوری آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم اسی کے اندر لگا کے جتنا آپ کا ٹوٹا ہوا حصہ ہے اسی کو ہم تھوڑا سا بڑا کر کے لگا دیں گے لیکن اس میں ہم آج بلکل چین ہٹا ہی دیں گے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ چین ضروری نہیں ہوتی کوئی بھی ڈوری کوئی بھی تار وغیرہ سے آپ کام چلا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ادھر ایک ڈوری بان دیتے ہیں اور اس کو ہم لگا دیتے ہیں اس کے اندر ڈوری آپ کو ایسی بان نہیں ہے کہ جو ٹوٹے نہیں تھوڑی سی مضبوط ہو یہ پلاسٹک کی جو رسی ہوتی ہے اس کو ہم نے استعمال کیا ہے اس میں اب ہم اس کو لگائیں گے کموڑ کے اندر یہ آپ دونے طرف سے پش کریں گے تو یہ بیڑی آئے گا اچھا اس کے بعد ہم اس کا جو پیس ہم نے نکالا تھا ہم اس کو لگائیں گے دوبارہ ادھر یہ پیس کو لگانے کے بعد ہم یہ ڈوری اس میں لگائیں گے اس کا بیسیکلی کام یہ ہوتا ہے کہ وہ نیچے والا جو حصہ ہوتا ہے اس کو اوپر کرنا تو ہم کو اتنی یہ ٹائٹ رکھنی ہے کہ نہ زیادہ ٹائٹ ہو نہ زیادہ لوس ہو لوس ہوگی تو یہ صحیح ورک نہیں کرے گا اور اگر ٹائٹ ہوگی تو لیک ہوگا اب ہم نے اس کو بالکل ایسا رکھنا ہے کہ بالکل نورملی ٹائٹ ہم اس پہ بھی ایک یا دو گھٹانے لگا دیں گے پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی لوس ہے یا کتنی ٹائٹ ہے اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ یہ صحیح ورک کر رہا ہے ورک تو کر رہا ہے لیکن تھوڑی سی اس کی رسی لوس ہے تو ہم اس کو اگر دو گھٹان اور ماریں گے اس کے اندر تو یہ ٹائٹ ہو جائے گی تھوڑی سی کھچ جائے گی اس کے بعد ہم آپ کو بٹن بھی لگا کے بغیر ڈھکن لگا ہے دکھائیں گے کہ یہ صحیح ورک کر رہی ہے یا نہیں یہ بٹن آگیا ہمارا یہ ہم لگا دیتے ہیں اس میں اب یہ آپ کو صرف دکھانے کے لیے میں نے بٹن لگایا کہ آپ دیکھیں کہ یہ ورک کر رہا ہے یا نہیں چین ہٹنے کے بعد یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا کم اوپر ہو رہا ہے کیونکہ تھوڑی سی لوزنگ ہے رسی کے اندر اب ہم اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کریں گے زیادہ ٹائٹ کریں گے تو یہ بلکل اوپر ہو جائے گا اور یہ لیک کرنا شروع ہو جائے گا اب ہم اس میں ایک گھٹان لگا کے چیک کرتے ہیں کہ یہ ٹائٹ ہو گیا ہے تو یہ بلکل ابھی بھی ٹائٹ تو ہو گیا لیکن ورک ورک صحیح کر رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا کام صرف چین کا یہ ہوتا ہے کہ یہ اس نیچے والے حصے کو اوپر کرنے کا کام ہوتا ہے اب اس میں چین ہو یا کوئی بھی چیز ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب ہم اس کو بھکایا جو ہماری رسی تھی اس کو ہم نے ہٹا دیا ہے لگی بھی رہنے دیں گے تو آپ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ہم اس کے اوپر اس کا ڈکنا رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ بٹن لگا دیں گے تو یہ ہمارا جو آج کا جو ایک مسئلہ تھا اس کا حل نکل آئے دوستو ایسی یوسفل ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے آپ کو بھی اگر کوئی پریشانی ہے تو آپ ہم میں کمنٹ کریں ہم اس کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے اور چینل کو اگر اپنے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن ضرور دبا دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اور ٹوپک کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے ٹیک کیئر